موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اویکن نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے سچ کا ساتھ میں آپ کا میذبان سید بختیار الدین قادری آئے سب سے پہلے صلیخیوں پر نظر کر دے ہیں چینہ نے مجھے الیکشن ہرانے کے لیے وبا کو بے قابو ہونے دیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ وقت نہیں ہے کہ الیکشن جیتنے کے لیے سیاسی کھیل کھیلا جائے چینی نائب وزیر خارجہ کرونا ویرس بخار خانسی اور سانس میں دشواری اس بیماری کی علامات کیا ہیں اور اس سے کیسے محفوظ رہا جائے مملکت ایک کوئٹ میں کرونا ویرس کے متاثرین میں اضافے کا سلسلہ جاری گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین سو ترپنہے مصدقہ مریض چار کی موت تعداد بڑھ کر چار ہزار تین سو ستتر ہو گئی الپی جی سیلنڈر مدتوں بعد آئے راحت کی خبر قیمتوں نے زبردست کمی کرونا ویرس ریڈز زون آرنج زون اور گرین زون کی نئی فہرست جاری اضافتے بھی بدلے لیکنے کرونا ویرس کے متاثرین میں اضافے کا رجحان جاری گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ریکار تعداد انیس سو ترانوے نئے مصدقہ مریض جمعہ تعداد بڑھ کر پین تیس ہزار پینٹالیس ہو گئی ہے چیر میں انسالہ رہنمیت ایڈوکیشنل ٹرسٹ و فلور لیگر تلنگانہ اسمبلی مدلی سیفتہاد المسلمین اکبر ابدین اویسی کی جانب سے حیدر آباد کے ساتھ مدرسوں کو ضروری اشیاء کی تخصیل ریاست اندرہ پردیش کے عزلہ کو ریڈ آرینج اور گرین زون میں اس طرح بٹا گیا ہے نفت کی سیاست اور نفت پھیلانے والے فرقہ پرستوں کے مہتر ہندوستانیوں کا تماشا نئے اڈے کے موقع پر ریاست کے مزدوروں اور ملازمین کو نادر وزیر اعلی اندرہ پردیش رزبی امجد بارشاہ کی مبارک بات آل انڈیا امام کونسل کرپا کی جانب سے کرپا کے اطراف و اکناف میں واپے مندلوں کے اماموں اور موزنوں نے راشن کش تفصیم کیے گئے اب خبر تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کر دے ہیں چائنہ نے مجھے الیکشن ہرانے کے لیے وبا کو بے قابو ہونے دیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ چائنہ انہیں الیکشن ہرانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور بیجن کی جانب سے کرونا وائرس کی وبا کو بے قابو ہونے دینا اس بات کا محبول تاثبوت ہے اس سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ چائنہ پر کرونا وائرس کی وبا کے حوالے سے حقائق پر پردہ دالنے اور اس کا صحیح طرح مقابلہ کرنے میں ناکام ہونے کے الزامات لگا چکے ہیں انہوں نے خبر رسائن ادارے رائٹرز کو بتایا کہ ان کے پاس بیجن کو سزا دینے کے کئی راستے ہیں اور کہا کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں ٹرمپ کے خیال میں بیجن ان کے حریف دیموکریٹک پارٹی کے جو بائیڈن کو صدر دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ انہوں نے چائنہ کے ساتھ تجارتی جنگ کی بنیاد رکھی ہے یہ وقت نہیں ہے کہ الیکشن جیتنے کے لیے سیاسی کھیل کھیلا جائے چائنی نائبے وزیر خارجہ چائنہ کے نائبے وزیر خارجہ لی یو چنگ نے چائنہ اور امریکہ کو اپنے اختلافات سے بالاتر ہو کر کرونا وائرس کی وبا سے مقابلے کے لیے تعاون کا مشورہ دیا ہے انہوں نے یہ بیان امریکہ چینل نبی سی کو ایک انٹرویو میں دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ اس اہم اور مشکل موڑ پر چائنہ اور امریکہ کو اپنے اختلافات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس مشتری کا دشمن یعنی وائرس کا مقابلہ کرنا چاہیے اس وائرس کے حوالے سے بہت سے سوالات کے جواب دیتے ہوئے انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ دیا کہ بہت سے سیاستدانوں نے اس عالمی صحت عام ماں کے بہران کو سیاسی رنگ دے دیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ وقت نہیں ہے الزام تراشی اور سیاسی کھیل کا انہوں نے کہا کہ امریکہ اور چینہ کے تعلقات کو قلیل مدتی یا غیر ذمہ دارانہ تناظر میں نہیں دیکھا جانا چاہیے تاکہ کوئی الیکشن جیت سکے یا کسی اور کو قسروار بنا سکے ہمارے دونوں ممالک کو تعاون کرنا چاہیے اور مستقبل میں دونوں ممالک کے لوگوں کی مشتری کا طریقی بہت اہم ہے کرونا ویرس بخار خانسی اور سانس میں دشواری اس بیماری کی علامات کیا ہیں اور اس سے کیسے محفوظ رہا جائے دنیا بھر میں کرونا ویرس کا پھیلاؤ جاری ہے اور اب تک مصدقہ متاثرین کی تعداد 32 لاکھ سے زیادہ اور ہلاکتوں کی تعداد 2 لاکھ 30 ہزار سے زیادہ ہے محققین کے مطابق دنیا میں کرونا سے متاثر ہونے والے 80 فیصد افراد میں اس کی معمولی علامات ہی دکھائی دی ہیں اور ایسے لوگ جن میں یہ علامات شدت سے پائے گئے اقلیت میں ہیں سو سوال یہ ہے آپ اسے کیسے شناخت کر سکتے ہیں کوویڈ 19 کی علامات کیا ہیں یہ ویرس فیپڑوں کو متاثر کرتا ہے اور دو بنیادی علامات بخار اور مسلسل خوشک خانسی ہے سہت کے برطانوی قوم ادارے کے مطابق خوشک خانسی کا مطلب گلے میں خراش پیدا کرنے والی ایسی خانسی جس میں بلغم نہیں نکلتا مسلسل خانسی کا مطلب ہے کہ آپ تقریباً ایک گھنٹے تک خانستے رہیں یا چوبیس گھنٹے کے عرصے میں آپ کو خانسی کے کم از کم تین دوروں کا سامنا کرنا پڑا ہو یعنی کہ آپ کی خانسی عام حالات کے مقابلے میں زیادہ ہو اس کا نتیجہ سانس پھولنے کی شکل میں بھی نکل سکتا ہے جسے اکثر سینے کی جگڑن سانس لینے میں مشکل یا دم گھٹنے جیسی قیفیت بھی کہا جاتا ہے اگر آپ کے دسم کا درجہ حرارت سینتیس آشاریہ آٹھ سنٹی گریڈ یا اٹھانوے آشاریہ چھ فان ہائٹ سے زیادہ ہو تو آپ کو بخار ہے بخار کی صورت میں آپ کا دسم گرم ہو سکتا ہے آپ کو سردی لگ سکتی ہے یا تب کپی تاری ہو سکتی ہے اس کی علاوہ متاثرین میں گلے کی خرابی سردرد اور اسحال اور سونے کی حص متاثر ہونے کی شکایت بھی کی ہے عموماً کسی مریض میں علامات ظاہر ہونے میں پانچ دن کا عرصہ لگتا ہے لیکن کچھ افراد میں یہ دیر سے ظاہر ہوتی ہے عالمی ادارہ صحت کے مطابق انفکشن کے لاحق ہونے سے لے کر علامات ظاہر ہونے تک کا عرصہ چودہ دنوں پر محیط ہے لیکن کچھ محققین کا کہنا ہے کہ یہ چوبیس دن تک بھی ہو سکتا ہے کتنی مریضوں میں کوئی علامات ظاہر نہیں ہوئیں چائنی سائنس دانوں کا خیال ہے کہ کچھ لوگ خود بھی علامات ظاہر ہونے سے پہلے بھی انفکشن پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں مملکت ایک کوئیت میں کرونا ویرس کے متاثرین میں اضافے کا سلسلہ جاری گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین سو ترپن نئے مصدقہ مریض چار کی موت تعداد بڑھ کر چار ہزار تین سو ستتر ہو گئی مملکت ایک کوئیت میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین سو ترپن نئے کرونا متاثر پائے گئے جس سے یہ تعداد بڑھ کر چار ہزار تین سو ستتر ہو چکی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار افراد کی اس وبا سے موت واقع ہو گئی ہے جن میں ایک بہتر سالہ کوئیتی شہری ایک پچاس سالہ برنہ دیشی ایک پینٹالیس سالہ انڈین اور ایک ایک سٹھ سالہ مصری شہری شامل ہیں مملکت ایک کوئیت میں تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے باوجود کرونا ویرس کے مصبت مریضوں میں اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے وزیر صحت کوئیت ڈاکٹر باسل السبا نے کہا کہ مملکت ایک کوئیت میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ترسٹھ کرونا متاثرین مکمل صحت یاب ہوئے ہیں جس سے اب تک کی یہ تعداد بڑھ کر سولہ سو دو ہو چکی ہے الپی جی سیلنڈر مدتوں بعد آئے راحت کی خبر قیمتوں میں زبردست کمی دہلی میں غیر سبسٹی وارا سیلنڈر ایک سو باسک روپے پچاس پیسے کم ہو کر پانسو اکاسی روپے پچاس پیسے فی سیلنڈر پر ملے گا پہلے اس کی قیمت سات سو چونتالیس روپے تھی ممبر میں نئی شرح پانسو اناسی روپے فی سیلنڈر ہوگا عالمی وبا کرونا ویرس کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ملک بھر میں جاری مکمل لاکڈاؤن کے درمیان کھانا پکانے کی گیس الپی جی کا استعمال کرنے والے ساریفین کے لیے ایک راحت بھری خبر سامنے آئی ہے جمعہ سے غیر سبسٹی والے الپی جی سیلنڈر کی قیمت میں ایک سو باسک روپے کی کمی کی گئی ہے ملک کی اہم تیل مارکٹنگ کمپنی کے مطابق نئے شرحیں آج سے موثر ہوں گی واضح رہے کہ حکومت رسوئی گیس ساریفین کو ایک مالی سال میں بارہ سلنڈر سبسٹی شرح پر دیتی ہے اور اس سے زیادہ کے مطالبے پر بازار قیمت دینی پڑتی ہے کرونا ویرس ریڈ زون آرین زون اور گرن زون کی نئی فہرست جاری ذابطے بھی بدلے مہراشر میں چودہ ازلہ دہلی کے سبھی گیارہ ازلہ تمیلناڑو کے بارہ ازلہ یوپی کے انیس ازلہ مغربی بنگال کے دس ازلہ گجرات اور مدیہ پردیش کے نو ازلہ اور راجستان کے آٹھ ازلہ ریڈ زون میں ہیں کرونا ویرس کی روک تھام کے لیے ملک میں جاری لاگ ڈاؤن کی مدتکار ختم ہونے والی ہے اس درمیان مرکزی وزارت سہت نے ریڈ آرینج اور گرن زون کی فہرست جاری کر دی ہے وزارت سہت کے مطابق ملک کے اب جن ازلہ سے اکیس دنوں میں کرونا انفکشن کا کوئی بھی نیا کیس سامنے نہیں آئے گا انہیں گرن زون میں شامل کیا جائے گا اس سے پہلے اٹھائیس دنوں میں نیا کیس نہیں آنے پر گرن زون کا درجہ دیا جاتا تھا وزارت نے ملک کے تین سو انیس ازلہ کو گرن زون قرار دیا ہے جبکہ ایک سو چونتیس ازلہ کو ریڈ زون میں شامل کیا گیا ہے اور دو سو چورہ سی ازلہ آرین زون میں شامل ہیں دہلی ممبری چن نئی کولکتہ حیضرباد بنلور اور احمد آباد سمیت سبھی میٹرو شہر کو ریڈ زون میں شامل کیا گیا ہے مہاراشت میں چودہ ازلہ دہلی کے سبھی گیارہ ازلہ تمیلناڑو کے بارہ ازلہ یوپی کے انیس ازلہ مغربی بنگار کے دس ازلہ گجرات اور مدیہ پردیش کے نو ازلہ راجستان کے آٹھ ازلہ ریڈ زون قرار دیئے گئے ہیں اتر پردیش کے چھتیس بیہار کے بیس راجستان کے انیس پنجاب کے پندرہ مدیہ پردیش کے انیس تمیلناڑو کے چوبیس مہاراشتہ کے سولہ ازلہ کو آرین زون میں شامل کیا گیا ہے وہیں اتر پردیش کے بیس اتراکن کے دس چھتیز گر کے پچیس مدیہ پردیش کے چوبیس آسام کے تیس ارنیچل پردیش کے پچیس اور اڈیسا کے اکیس ازلہ کو گرین زون والی فہرس میں رکھا گیا ہے ملک میں کرونا ویرس کے متاثرین میں اضافہ کا رجحان جاری گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ریکار تعداد انیس سو تیرانوے نئے مصدقہ مریض جملہ تعداد بڑھ کر پینتیس ہزار پینتالیس ہو گئی ہے ریاست انگرہ پردیش دلہ کڑپا کے سینئر ریپورٹر یوسف علی خان نے بتایا آج ملک میں کرونا ویرس کے سب سے زیادہ متاثرہ انیس سو تیرانوے مسدقہ مریضوں کا اضافہ ہوا ہے جس سے اب تک یہ تعداد بڑھ کر پینتیس ہزار تیرانوے ہو چکی ہے ایک ہی دن میں اتنی بڑی تعداد میں کرونا کے متاثرین کی نشان دہی ملک میں پہلی مرتبہ ہوئی ہے ملک متاحال گیارہ سو سن تالیس مریضوں کی موت واقع ہو چکی ہے جبکہ آٹھ ہزار آٹھ سو اناسی افراد مکمل میں 3515 مدیہ پردیش میں 2660 راجستان میں 2584 تمیل نادو میں 2330 اتر پردیش میں 2203 مصدقہ مریض پائے گئے چیرمین سالر ملت ایڈوکیشنل ٹرسٹ و فلور لیڈر تلنگان آسمبل ملی سے اتحاد المسلمین اکبر الدین اویسی کی جانب سے حیدر آباد کے سات مدرسوں کو حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب کی جانب سے لالڈون کے شروع سے ہی شہر حیدر آباد کے غریب و مستحق افراد میں ضروری اشیاء کی تقسیم کا کام جاری ہے تاحال 3 کروڑ 50 لاکھ میں امدادی اشیاء کی تقسیم عمل میں آ چکی ہے یہ سلسلہ جاری ہے آج شہر حیدر آباد کے سات مدرسوں میں فیکس 30 25 کیلی چاول 50 کلو کھانے کا تیل 75 کلو دال 25 کلو کھجور 20 کلو نمک 5 کلو لحسن کی پیکٹ اور 5 کلو ملش پورڈر شامل ہیں مدرسے کے منتظمین نے حبیب ملت سے اظہار تشکر کیا ہے پورے لوگوں کو جہاں اس کو دس سے زیادہ ہے میں سمجھتا ہوں بہت بڑے پیمانے پر راشن کا مداری سمیں انتظام کیا ہے تاکہ رمضان میں وہاں پر کام کرنے والے تدریسی عملہ اور غیر تدریسی عملہ رمضان میں سکون کے ساتھ اپنا رمضان گزار سکے ضروریات زندگی کے تمام چیزوں سے لحظ انہوں نے ایک بڑے لاری میں سامان رکھ دس مدرسوں کو پہنچا ہے میری دعا ہے اللہ سے اللہ تعالی حضور اکرم کی ان کو شفاعت نصی فرمائے خاص طور پر گرودین عویسی صاحب دینی مدارش کی طرف بھی توجہ فرمائے ہیں اور آج بہت سارے دینی ہم ان کا تحضیل سے شکریہ دا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت و آفیت کے ساتھ رکھے اور ان کے خدمات کو خبول فرمائے ریاست اندھرہ پردیش کے ازلہ کو ریڈ اور گرین زون میں اس طرح بٹا گیا ہے ریاست اندھرہ پردیش زلہ کڑپا کے سینئر ریپورٹر یوسف علی خان نے بتایا تین میہ کو ملک میں لارڈ ڈاؤن کی مدت ختم ہونے والی ہے اس موقع پر مرکزی حکومت نے ریڈ اور گرین زون کی درجہ بندی کرتے ہوئے فہرست جاری کی ہے جس کے تحت اندھرہ پردیش میں ازلہ کرنول گنٹور کرشنا ویجیہ نگرم کو گرین زون میں شامل کیا گیا ہے نفرت کی سیاست اور نفرت پھیلانے والے فرقہ پرست کے موہ پر ہندوستانیوں کا تماشا تلنگانہ کے نرمل میں ایک ہندو خاتون کی ارثی کو مسلم روزدار نے دیا کاندھا نرمل میں گنگا جمونی تہزیب کی مثال نرمل کے معروف صحافی جلیل ازہر نے بتایا کہ ملک کے عوام تنگ نظر یا فرقہ پرست نہیں ہے صرف چند مفادات حاصلہ افراد ملک کے گنگا جمونی ماحول میں زہر گھول رہے ہیں نرمل کا یہ واقعہ نفرت کی سیاست اور نفرت کی تشہیر کرنے والوں کے موہ نرمل میں 63 سالہ ایک ہندو خاتون کی موت واقع ہو گئی تبعائی موت ہونے کے باوجود رشتہ داروں دوستوں نے آخری رسمات کی ادائیگی میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا اسی خاتون کے پڑوسی نوجوان عمران اللہ جو یہاں کے کانسلر ہیں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ محمد عمران اللہ جنید مطین الطاف احمد محمد ازہر خان ہوم گارڈ اور سہارا یود سوسائٹی کے عراقین شامل تھے میڈے کے موقع پر ریاست کے مزدوروں اور ملازمین کو نائد وزیر اعلی اندرہ پردیش عزبی امجد باشا کی مبارک بات کہا ریاست کی ترقیم مزدور اور محنت کش طبقے کا اہم رول ریاست اندرہ پردیش زلہ کڑپا کے سینئے ریپورٹر یوسف علی خان نے بتایا امجد باشا نے آج کڑپا ریمز میں میڈے کے موقع پر طبعی ملازمین میں ضروری اشیاء کے کش تقسیم کیے اس موقع پر ان کے ہمراہ ریمز کے ڈاکٹرز بھی موجود تھے امجد باشا نے کہا ریاست کی ترقی میں مزدور اور محنت کش طبقے کا اہم رول ہوتا ہے ملک و ریاست کی ترقی کا دارومدار مزدور کی محنت پر مشتمل ہوتا ہے ملک میں کرونا ویرس کی وجہ سے لاگ ڈاؤن نافذ کرنا انتظامیہ کی جانب سے کرونا جیسی وبا سے بچنے اور اس کے خاتمے کے لئے کئی اغدامات کیے گئے ہیں عوام کو بھی اپنا تعاون دینا ہوگا سب ملکر ہی اس وبا کو شکست دے سکتے ہیں ہر ایک شخص کو ماسک کا استعمال ضروری ہے سماجی دوری کو یقینی بنانا ہوگا احتیاطی تدابیر سے ہی اس وبا سے بچا جا سکتا ہے اور اس کا خاتمہ ممکن ہے اشد ضرورت پر ہی عوام اپنے گھروں سے باہر نکلیں کسی کو بھی خانسی سردی زکام یا بخار ہو تو سرکاری ہسپٹل سے رجوع ہو کر کرونا کا ٹشٹ کروالیں کی ضرورت ہے ہر ایک شخص کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنا لازمی ہے اس پروگرام میں ریمز کے سپریڈنٹنڈ ڈاکٹر گریدھر آریم کونڈیا ڈاکٹر وینکٹ سیوہ نوڈل آفیسر سریش ورڈی اور دوسرے موجود تھے آل انڈیا امام کونسل کرپا کی جانب سے کرپا کے اطراف و اکناف میں واقع مندلوں کے امام اور موزنوں میں راشن کش تقسیم کیے گئے کرپا کے اطراف و اکناف میں واقع سی کے دن میں ولور چننور سدھو جیسے علاقوں میں امام موزنوں میں آل انڈیا امام کونسل کرپا کے جانب سے آل انڈیا امام کونسل کرپا کے صدر مولانا زبیح اللہ حسامی نے یہ انداد تقسیم کی بارہ ضروری اشیاء پر مشتمل کش تقسیم کیے گئے صدر زلہ کونسل زبیح اللہ نے ان علاقوں میں راشن تقسیم کرنے کے لئے اجازت دینے پر محکم پولیس سے اظہار تشکر کیا ہے اس موقع پر ان کے ہمراہ سیکریٹری ادریس نومانی نائی چدر مولانا منور جامعی نائیب سیکریٹری حافظ محمد الرحمن حافظ اسحاق مولانا غیاس الدین قادری عبد الرحیم مولانا صلاح الدین نور احمد نے تعاون پیش کیا یہ چیئے اب تک تازہ ترین خبریں بنے رہیں آنے والی تازہ ترین خبروں کے لئے اب اجازت دیجئے ادھے کی نیوز ٹیم کو اور سبسکرائب کیجئے ہمارے اس چانل کو السلام وآل ورحمت اللہ وبرکاتہ شب خیال